رفا شہر کے مغرب میں واقعہ اماراتی حسبتال کے سامنے ابن سینہ سٹریٹ پر نقل مکانی کر کے جانے والے ایک فلسطینی دہی خاندان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس گھر سے انہیں زبردستی نقل مکانی پر مجبور کیا گیا وہ مدان جنگ بن جائے گا اور یہی حماس کے سربراہ یہیہ سنوار کی مود ہوگی یاد رہے کہ جمعی رات ستنہ اکتوبر کو اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ کی پٹی میں ایک آپریشن کے دوران حماس کے رہنما یہیہ سنوار کو شہید کرنے کا اعلان کیا تھا ایڈی ایف کی جانب سے یہیہ سنوار کے آخری لمحات سے متعلق شیئر کی گئی تصاویر اور ویڈیوز میں انہیں جس گھر میں ایک سوفے پر بیٹھا دکھایا گیا وہ گھر جنگ کے باعث نقل مکانی کرنے والے ابو طلحہ کا تھا اس گھر کے مالک اور اس میں رہنے والے خاندان کے سربراہ اشرف ابو طلحہ نقل مکانی سے قبل اس گھر میں پندرہ سال تک اپنے خاندان کے ساتھ رہے یہاں تک کہ جنگ کے سبب ان کو گھر چھوڑنا پڑا ابو طلحہ کا کہنا تھا کہ میں اس گھر میں پندرہ سال تک اپنے خاندان کے ساتھ رہا ہم نے اسے کبھی نہیں چھوڑا یہاں تک کہ پچھلی جنگوں میں بھی نہیں صرف ایک چیز جس نے اس بار مجھے اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کیا وہ اسرائیلی فوجی کاروائیوں کا طریقہ کار تھا جس میں مجھ سمیت میرے تمام پڑوسیوں کو انخلاہ اور نقل مکانی کے فوری حکمات جاری کیے گئے تھے ابو طلحہ کا مزید کہنا تھا کہ وہ رفع کے ایڈمنسٹریٹیو سرفیس کلب میں کام کرتے ہیں اور ان کا سیاستہ سے کوئی لینا دینا نہیں اس گھر کو تمیر کرنے میں تقریباً دو لاکھ شیکلز یعنی کہ ترپن ہزار آٹھ سو امریکی ڈالرز خرچ ہوئے یہ رقم میں نے اپنی نوکری کے ساتھ ساتھ چھوٹا سا کروبار کر کے جمع کی یہی نہیں بلکہ اسے خریدنے میں میرے بیٹے اور بھائیوں نے بھی تعاون کیا اس طرح میں اس گھر کو پوری طرح سے بنانے میں کامیاب ہو پایا ان کا کہنا تھا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ گھر ایک دن سنوار اور اسرائیلی فوج کے درمیان میدان جنگ میں تبدیل ہو جائے گا لیکن سنوار کی موت کے بعد دنیا بھر میں موضوع گفتگو بننے والے اپنے گھر میں ہونے والے واقعات کی خور ابو طلح کو کیسے ملی اس سوال پر اس کا کہنا تھا کہ میرا سوچل میڈیا سے کوئی تعلق نہیں لیکن میری بیٹی نے پوسٹ کی گئی تصویر اور ویڈیو سکلپس دیکھے اور فوراں ہی مجھے دکھایا اور پوچھا کیا یہ ہمارا گھر نہیں ابو طلح نے مزید کہا کہ جب میں نے وہ تصویر دیکھیں تو میں حیران رہ گیا مجھے یقین نہیں آیا لیکن ساتھ ہی میرے بھائی نے مجھے فون کر کے اطلاع دی کہ یہ میرا گھر ہے اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ میری آنکھوں نے کیا دیکھا مجھے اس خبر سے شدید دھچکہ لگا ابو طلح نے تصدیق کی کہ مئی کی چھے تاریخ کو جب وہ اس گھر سے گئے تھے تو ان کا گھر صحیح سلامت تھا اور اس پر کسی قسم کی منباری نہیں کی گئی تھی ان کے مطابق اس پورے عرصے میں وہ اپنے گھر کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے کیونکہ وہ جس علاقے میں تھے اس کی درجہ بندی خطرناک فوجی اپریشن کے علاقے کے طور پر کی گئی تھی یہیہ سنوار کے قتل کے سرکاری علان کے بعد سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے گردش کرنے والی تصویر سے ابو طلح کو انخلاق کے بعد پہلی بار اپنے گھر کے بارے میں خبر ملی تھی اور اس پہلی خبر میں گھر کی تباہ حالی نے ان کے اندر کے صدمے کے احساس کو بڑا دیا جہاں تک اسرنگین صوفے کا تعلق ہے جو اسرائیلی فوج کے درجمان کی طرف سے شائع کی گئی ویڈیو کلیپ میں دکھائی دیتا ہے اور جس پر اسرائیلی فوج کے مطابق سنوار اپنے آخری لمحات میں بیٹھے تھے ابو طلح اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہی صوفہ ہے جس پر اپنا گھر چھوڑنے سے قبل میں بیٹھا اور اپنے کچھ اوزار جمع کر رہا تھا جن کی ضرورت مجھے اپنے بے گھر ہونے کے سفر میں پیش آ سکتی تھی انہوں نے مزید کہا کہ یہ صوفہ سٹنگ روم کی سیٹ کا ایک حصہ ہے جو میری والدہ نے مجھے دیا تھا اس لیے یہ مجھ پر خاص اثر انداز ہوا انہی صوفوں پر میرے خاندان کے افراد پندرہ سال سے ہمیشہ جمع ہوتے آئے ہیں